آج کی ریسپی دیکھنے میں بھی انٹرسٹنگ ہے اور کھانے میں بھی مزیدار آج ہم نے بنایا ہے چائے کے پاپوں سے مزیدار کھیر بہت ہی آسان سمپل سی ریسپی چلے جی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر آدھا کپ چاول لیے تھے اور اس میں میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اسی پانی میں ہم اسے بوائل کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ ٹوٹا چاول بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہوں وہ چاول آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کھیر والے چاول جو میں لیے ہیں اور اس کو ہم بوائل کریں گے اور اسی پانی میں ہم اسے گلنڈر کریں گے مجھے کل ایک فرینڈ نے کہا کہ آپ اپنی ہر ریسپی میں بادام میوے اور اتنی زیادہ مہنگی چیزیں ڈالتی ہیں یہ جو ہر بندہ کوٹ نہیں کر سکتا تو میں نے آج سپیشلی اپنی فرینڈ کے لیے بہت ایزی اور سمپل اور مزیدار اور سستی ترین ریسپی لے کر آئی ہیں بہت آسان جو ہر گھر میں اویلبل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بننے والی ایک سویٹ سی ریسپی لے کر آئی ہیں سب سے پہلے ہم اپنے چاولوں کو بوائل کر لیں گے چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اچھے سے ان کو بوائل کر لینا ہے اب ہم کیا کریں گے ان کو تھنڈا کریں گے اور ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے چاول جو ہے وہ میں نے نکال لیے ہیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر میں نے لیے لیا ہے دودھ ایک کلو اور اس میں میں نے چار سے پانچ الاشیاں ڈال دی ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے دودھ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ جو ہم نے اپنے چاول رکھے تھے اس کو گلنڈر کیا تھا اب وہ اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں بلکل فائن سا پیسٹ بنایا ہے میں نے اس کو جگ میں ڈال کے بلکل فائن سا پیسٹ آپ نے اسی طریقے سے چاولوں کا بنا لینا ہے اور اس پوائنٹ پہ جب دودھ بوائل ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں ڈال دیا اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور آنچ کو ہم نے میڈیم کر دینا ہے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں کیونکہ چاولوں کو ہم نے گلنڈر کر کے ڈالا ہے تو اگر آپ اس اچھے سے مکس نہیں کریں گے تو چاول کی گٹلیاں سی بن جائیں گے تو آپ نے اس کو چمچ اچھے سے چلاتے رہنا ہے اور یہ خود بخود مکس ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے چاول پا کرے ہیں ہم دوسرا بیٹر تیار کرتے ہیں یہاں ایک جگ لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے چار پاپے پاپے جو ہم نورملی چائے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ والے اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہو ایک کپ پانی اب کیا کریں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بیٹر تیار ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ نے بالکل فائن پیسٹ جو ہے اس کا بنا لینا ہے آپ پانے کی جگہ پر دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں گے یہ گاڑی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پر ہم کیا کریں گے جو ہم نے پاپوں کا بیٹر تیار کیا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اچھے سے ڈالیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پر ایک کپ چینی ڈالوں گی میں نے چینی ڈالی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ لوگ کو مٹا پسند ہے آپ اتنی چینی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم پکائیں گے اچھے طریقے سے اچھے سے ہم نے ہلالا ہے اس کو کیونکہ ہم نے دونوں بیٹر تیار کیا ہے دونوں کا پیسٹ بنایا ہے پاپوں کا بھی اور چابلوں کا بھی جتنا ہم اس کو ہلائیں گے نہ یہ اتنا اچھے سے مکس ہوں گے بیس پچیس منٹ میں ہمارا یہ ماشاءاللہ سے کی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں مجھے سے پکاتے ہوئے اور آپ دیکھیں یہ کتنا ٹھیک ہو چکا ہے ماشاءاللہ جیسے کہ ربڑی ہو بس ریسپی ہماری ریڈی ہے بہت کوئی این ایزی ہے اور ابھی آپ کو گانش کر کے دکھاتے ہوں ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بہت آسان چیزیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں پاپے بھی موجود ہیں دودھ بھی ہے چینی بھی ہے آسانی سے بنائیں آپ کے گھر میں مہمان آگے فٹا فٹ سے بنائیں اور وہ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ پاپوں سے کبھی کھیر بھی بنتی ہے آپ کی تو واوا ہو جائے گی بہت ہی آسان اور سیمبل سی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آئی تو چینل کو سکسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں